پیری گدھیں کھرکنی جاؤں نہ پیری یہ اسمی ہونا یہ دی مجبوری بانویں نہیں بس ہی جی گیا سے بڑا منہ دے دے ہوئے اچھا حضور نے فرمایا میرے صحبہ تیسرا بندہ دے آمال چلتے ہیں سرکار نے فرمایا صحبہ دو چیزیں واپس آ جانی ہیں ایک بندہ کون رہ جانتی ہے یا رسول اللہ اکیڑی ہاں میں لکپال نبی نے فرمایا میرے صحبہ اور بندہ دے مال بھی واپس آ جانتے ہیں بندہ دے رشتہ دار بھی واپس آ جانتے ہیں جو قبر اجران دے تو بندے دے آمال رہن دے قبر اجران دے تو بندے دے آمال سامین تین تمن سنن سنان دا بڑا شاو کے ترنم سنن دا بڑا شاو کے یعنی کہ راگ ویچر بڑا شاو کے لیکن تو تمہیں آمال دے بڑے کھڑے آم آمال دے بڑے کھڑے آم مسجد آگیا سارا رمضان پاک گزر گیا اللہ دا رامتہ دے برکتالا مہینہ شیطان کڑیا پیا شیطان جکڑیا پیا زنجیرہ دے تو تو مسجد آگیا پھر بھی نہ آگیا پھر بھی مسجدہ خالی رہی ہے کی وجہ ہے اے حساب ہونے ہی تیرے میرے کو وَمَئِ يَعْمَ الْمِسْكَالَ زَرَّةِنْ خَيْرِنْ جَرَا وَمَئِ يَعْمَ الْمِسْكَالَ زَرَّةِنْ شَرْ رَئِنْ جَرَا اے نکیلی کی خیرت شرد تیرے میرے کو حساب ہونا ہے ہون آشب تا تخیم سن آشب بھی سوچ سن ہاں واقت ہے حساب لینہ چھڑ گئے وہ داد دیمان لگ پہے حساب لینہ چھڑ گئے قبر جزور پر ناجد بندے جانا ہے نا اوہ نیلی نیلی کیا کیا رہے اوہ بڑے اوہ بڑے اتندہ آ رہے زمین نشیر دے بندے کو منکر نقیل آنگے پچھنگے ہاں قبر چون آ رہے ہیں من ربوں کا دستر رب کیڑا ہے من ربوں کا دستر قبر چون آ رہے ہیں اور لگن اجار کیون آ رہے ہیں اور قریباً مار کیون آ رہے ہیں اور اس کا لٹار کیون آ رہے ہیں دستر من ربوں کا تیرا رمکیڑا ہے یہ پتہ ہے کدن جاری کیونہ ہے یہ اس جانت رب نال کیا رہے ہیں اللہ دا ذکر بندہ کرتا ہے اللہ دے آقام دی پاپ بندی ہوئی تو پھر زبان چو نکڑے گا رب بھی اللہ ہو ملیکہ میرے تو پوچھ دیو رب میں تا دنیا دی ساری زندگی رب رب کر دیا گزار دیتی میں تا دنیا دی ساری زندگی یہی اور رب رب کر دیا گزار دیتی اللہ دے ذکر گزار دیتی آخرتی پی کر دیتی گزار دیتی حضورتی محبت دیتی میرے کو پوچھ دیو دوچھا سوال ہونا ہے ما دینوں کا تیسے قبر رچہ ہونا رہا تیرا دین کیڑا ہے ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے دین نہ محبتہ دین نہ پیارہ دین کا پتہ چلتا ہے زبان کی ادا ہوئے گا دین یل اسلام او ملیکہ میرے تو پوچھے دیو دین در میں تو ساری زندگی دین پیچھے چلتا رہا دین تو چلتا رہا دین بھی پاس دارے کیتی دین واسطہ زبان کھولتا رہا ہاں دین واسطہ تکلیفوں پرداشت کرتا رہا میرے تو پوچھے دیو دین یل اسلام او ملیکہ میرا دین اسلام حضور نے فرمایا قبر دیوے تیسرا سوال جڑا ہونا ہے حضور فرمادر میں ہر قبر دیوے چلتا رہا تشریف لائے ہو نہیں ہر قبر دیوے اللہ دے حکم دینا اللہ دی عطا دینا اللہ دی دی تیتاکت دینا حضور فرمادر میں ہر اپنے انتی دی قبر تشریف لائے ہو نہیں ہر قبر دیوے تیسرا سوال ہونا ہے ما تکولو فیت کے آزر رجل اجی رسو نے صورت ترہ جوان کھڑا ہے ادھے متعلق دنیا ویچ کے آکھ دا ادھے متعلق دنیا ویچ کے آکھ آشک رو کی آکھ دا آشک رو کی آکھ دا حساب لینہ چھٹ گئے اداد دیوے نے لگ پہے قبر ویچ جد میں اونانو ناتا سنائیا تیریا قبر ویچ جد میں اونانو ناتا سنائیا تیریا ہر شب تک یا مصطفیٰ نے بادشاہ کوئی نہیں یارتا میں کہہ کروں دس سنائے آشک رو تک یا مصطفیٰ نے کیا بادشاہ ہی ہیں خموش نہیں ماشتر ہوگی اور میں کوئی نہیں بھی یادہ یار کی ہو گیا تھے یار بادشاہ ہی کی تھی یا رسول اللہ دی یا اللہ نے جس دو عطا گی تھی ہاں میرے لجپال نبی فرمائے دے امتیہ میرے لجپال نبی نے اپنے صابر فرمائے میرے صحابہ ماشردہ میدان ہوئے گا ماشردہ میدان ہوئے گا تے نفسہ نفسی دہ عالم ہوئے گا پھر حضور فرمائے دیں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری کیا امتہ ہو گیا سارے نبی لے ان کے حضور فرمائے دیں سور سوالیزت ہوئے گا زمین ترامے دی ہوئے گی امتیہ تو تمہیں حضور کے طریقے تو میں چل لیں تو تمہیں حضور کی محبت واسطہ زبان نہ کھول لیں اور دنیا تو شرمان دے رہے اور گوانٹی تو جھٹ دے رہے ہاں ہاں بھئی یہ اکسن ہے میان دی کر لہا تھا اے آپ گٹ گٹ کر کے بولنا پہ ساٹھے تک آکھنا ڈنگا جال کے تھانے آ رہے دیں سین آن کریں دیں میان دی آکھے بولن اللہ پہتی دے تو کئی گٹ دی اور گال لے بیز دی بیکھ رہا اہور کرنا کتنا پیان انہوں نے فرمائے معاشر کا میدان ہوئے گا سورہ شبہ نیزت ہوئے گا سبی اطرامہ دی ہوئے گی نفس و نفسی دعالم ہوئے گا اللہ دا ڈاڈا کار مشلط ہوئے گا لوگ کٹھے ہوکے مشورہ کرنگے لوگ کٹھے ہوکے معاشر دے میدان مشورہ کرنگے اوئی لوگو آؤ کھاں باب آدم علیہ السلام دی بارگاہ چل گئے ابو البشر ہے اور ساری انسانیت باپ ہے آؤ کھا دی بارگاہ چل گئے تے ساری انسانیت تا جب باپ ہے انہوں جا کے ترلا کر یہ عالمت ہوں سمجھا ماں انہوں جا کے منت کر یہ بابا تو اللہ دا صفیح بابا تیرے صرف تے اللہ نے تاجہ خلافت بھی سجایا تے اللہ نے مقین جنت بھی بڑھایا بابا تے اللہ نے ابو البشر بھی بڑھایا بابا تے اللہ نے بسجود ملیکہ بھی بڑھایا بابا آج اللہ کی بارگاہ دے ویچ دعات کر میدان جب برخواست ہوئے جلدی برخواست ہو جائے جنتی جنت جان جنبی جنب جان اے جنبی معاشر دی گرمی ہیں معاشر دی گرمی ہیں معاشر دی عذاب بڑا ڈاڈا ہے بڑا خوف نہ کہ حضور فرمان نے لوگ کٹھے ہو کہ باب آدم علیہ السلام کو اپنا جدہ اپنا ان کے نا تے عرض کرنے کہ بابا دعا کرو اللہ میدان جلدی برخواست کرے تو ساری انسانیت دبا پے ابو بشرے اللہ دسفیئے دعا کرو حضور فرمان دے آدم علیہ السلام پتا کی فرمان کہ ازا بو علا غیر آج کسے اور بیتا جاؤ آج کسے اور بیتا جاؤ آئید دن دی سفارج تا ازا اللہ نے من نہیں اتا کی تا آئید دن دی سفارج تا اجانت اللہ نے من نہیں اتا کی تا لوگو ازا بو علا غیر چلے جاؤ کسی اور حضور فرمان دے لوگو تو اٹن گے رہا حضرت نو نجی اللہ علیہ السلام کو آلی اتہان کے ارز کرن گئے بابا اللہ نے ساڑے نو سو سال اپنی توحید پرچارد وقت اتا کیتا ہے بابا آئید دعا کرو کہ تو آدم سانی اے میدان جلدی برخواست ہوگئے حضور فرمان دے نو اللہ علیہ السلام کی فرمان گے ازا بو علا غیر اور لوگو آئید دن بھی سبانہ کی اجازت اللہ نے منہ نہیں اتا کی تھی چلے جاؤ کسی اور کر دے جاؤ مختصہ میرے نجپال نبی فرمان دے اور میرے صحابہ لوگ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ پہنچ جانگے کہ بابا تو اللہ دا خلیل ہے تو اللہ دا پیارا ہے تو اللہ دی نظار ہے اپنے بیٹے اکل ہوتے بیٹے اسماعیل دے گلے تو چھوڑی چلا دیتی بابا تو نبرون جائے خدای دعویٰ کرنا ہے جہاد کر دیتا آپ کی چھلانگ لگا دیتی بابا تو اللہ دا خلیل ہے آج بابا دعا کرو میدان جلدی برخواست ہو دے حضور فرمان دے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ فرمان گے ازہبو الہ غیری مجھو آج بیٹے جاؤ آج بیٹے سبارہیت آج بیٹے سبارہیت ازہب اللہ نے میں نے نہیں عطا کی تا حضور فرمان دے مختصر لوگ چل دے چل دے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام بی بار کا جا بابا دعا کرو تم اللہ نہ کلام کرنا لڑا پیغمبر ہے بابا دعا کر تیرے اللہ نے کتاب بھی عطا کی تیا بابا تیرے اللہ نے تیرے اللہ کلام بھی کی تا ہے بابا دعا کرو آپ فرمان گے دے 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 چلے جاؤ ازہبو ہی لاکھیں گے آج کسی اور بھو دیتے جاؤ آج کسی اور ترتے جاؤ آئیت دن دی سبارہیت اجازت میرے کوئی نہیں ہے حضور فرمان دے لوگ چل دے چل دے حضرت عیسیٰ روحلال اسلام بھی بار کا جا جانگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرماؤ انگے لوگ ہاتھ جو انگے بابا تیرے اللہ پاک میں حضرت سیدہ مریم باگ و بط کو پیدا فرمایا بغیر باگ کو پیدا فرمایا اللہ باگنی تم کتاب اطا کی تھی روح اللہ بنایا بابا کدھی تم کوریان پھوکا مارتا ہے اللہ سیطہ اتا کردن دا ہے کدھی تم بادرزاد انگے نے پھوکا مارتا ہے اللہ روشنی پھوکا کردن دا ہے کدھی قبر کو کھڑا مارتا ہے کم بے عزم اللہ فرمانا ہے بابا اللہ مرضے نے زندہ کردن دا ہے بابا آج دعا کرو کہاں اللہ میتان جلدی برخواست کرے تیرے میں نجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لوگ اہمیں آتھ جوڑی کرے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ ارزاں کردے پہے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آتنا اشارہ کرنے کے اور لوگوں آج چلے جاؤ آئیت دن دی سفارش دی اجازت اللہ نے میں نے نہیں عطا کی تھی حضور فرما دے دوسرے عطنا اہمیں اشارہ کرنے کے تیرے میں نے نجپال کریم فرما دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں حضرت کوسر دے اپنے پیاسے امتیلو پانی دے جام بھر بھر کے پلا رہے ہو مانگا کوسر دے جام پلا رہے ہو مانگا سرکار فرما دے یا مقام مخمود کے ہو مانگا میرے حقی لباو الحمدہ جھنڈا ہوئے گا عیسیٰ علیہ السلام میں میں اشارہ کرنے کے اوہ لوگو آئی جو دن دی سفارش کی حضرت نہیں ہے چلے داو دوسری آتنا اشارہ کرنے کے اوہ لوگو آئی جو دن اگر سفارش کرونا چاہتے ہو تا اوہ جناب محمد الرسول اللہ کھڑے جائے اوہ جناب محمد الرسول اللہ کھڑے جائے حضور فرما دے نہیں جبھا لوگ میرے والے چلے لگے اوہ متیہ سنے تو تا حضور نے بولیا بھی نہ اور تا تمہیں دو 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 دین نہیں کم کیتا بھی نہ اپنی مرسید مطابق تروڑ مروڑ کے جوڑ دیتا اب جیڑی اپنی طبیعت نو گل مافق لگی اوہ صحیح بنا لے جیڑی نہ لگی یو غلط بنا لے ہاں میرے لکھ پان نبی فرما دے کہتا لوگ میرے والتر لڑکے اوہ میرے صاحبہ یاد رکھنا میں محمد تھی زبان تھی ہوئے گا آنا لہا آنا لہا اوہ میرے امتیوں اوہ تسی میرے داؤں میں محمد تھی تو عدیسو بارش کرن لے بیٹ تھے آئے 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 معاشر دے میدانی بلک پان نبی فرما دے جدہ لوگ آنگے میں اللہ دی بارگاہ جھت چکنے مگا یارب بھی اپنی امتی یارب بھی اپنی امتی مالک بری امت تو معاف کر مالک بری امت تو معاف کر ہاں ہاں حضور فرما دے میں اپنی امت دی مغفرت طلب کردہ کردہ اللہ دی بارگاہ دے معاشر دے میدانی اللہ دی آرش کے سائے کھلے سر سیدہ ہی رکھ دے مانگا باڑ تو ہیں تو میں دکھتے ہو غریب تو ہیں تو میں مارے ہو حضور فرما دے اوہ میرے صاحبہ میں اللہ دی بارگاہ سر سیدہ ہی رکھ دے مانگا یارب بھی اپنی امتی یارب بھی اپنی امتی ہاں ہاں حضور فرما دے میں اللہ دی بارگاہ وچھو امت دی مغفرت قلب کردہ کردہ رو پناگا ہاں ہے رہے ہیں حضور رو پانگے تیرے نہیں تیرے نہیں امت کیا تو فکر تکر تو حضور باستہ زبان نہ کھول لی تو تمہیں حضور دے طریقے تو پریشان ہو گئے تاسنا کیوں حضور دے دین تو تو تمہیں باغی ہو گئے معاشر دے میدان میں جلی حضور فرما دے میں اپنی امتی مغفرت طلب کردہ کردہ اللہ دی بارگاہ جا رو پانگو یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی میرا بالک فرما دے کہ میں بیبا اپنا سر اٹھاتے سوڑا اتنیا تیریا نیکا امتیاں دے بدلے اتنیا تیریا نیکا جنتیاں دے بدلے اتنیا گناہ کارانوں ماف کر دیتا حضور عرض کر یا اللہ اور ماف کر یا اللہ اور ماف کر یا اللہ اور ماف کر حضور فرما دے میں مالک دی ندا آوے گی محبوبہ اپنا سر انور اٹھاتے سوڑا جس نے دے لے رائی پرابر بھی ایمان ہے رائی پرابر بھی تیرہ پیارہ سوڑا انہوں اپنی قیادت اٹھ لے کہ جنہ کہ چلا جا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغن سے کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر تو مان گیا آج جو حضور دیبو گئے تھا حضور فرما دینے صحابہ مالک کا اعلان ہوئے گا بہبوبہ جس سے دل رائی پر آ پر ایمان ہے رائی پر آ پر تیرا پیان ہے سنو انہوں اپنی قیادت ہی لے کہ جنہیں چل جا حامل لیش پال لبی فرما دیں جدہ میں بازی شباعت کھولا گا بابے شباعت کھول لے گا شباعت کا تروازہ کھول لے گا ہاں میرے لیش پال لبی فرما دیں میرے پچھے پچھے دنیا دیں بڑے بڑے گناہ گار بھی جنتیں جا رہے ہوئے ہیں بارے بارے گناہ آئے ڈاڑے ڈاڑے گناہ آئے اوہی میرے پچھا ہوں گے پر صحابہ یاد رکھو صحابہ یاد رکھو اے گل یار لے کے جانا ہے ساری تکلیف تو سا کوئی نہیں بھی نہیں پتا ہے سمجھے میں ہمیں جڑا بھی ٹیل رہنڈا رہے آنا یار ساڑے تُس ہی احساس نہیں کر دیکھی تا مولوی آنات خانہ یار اے احساس ہی کی آجڑی بھی کر لے آپ پتا ہے نا سنی گیا ہے گل مولوی تکریر کرنڈا تو داڑی گل دی آئی تو آجڑی روندہ ہو دی اگل نہ سون سون کے مولوی صاف جاتا بڑی سمجھ آئی بڑا لد پر کو زیدہ انہوں نے پوچھے بھئی جڑیاں دس کھاں تین کیوں رونا اوہ سکے اور میں پتا کوئی نہیں میرا لیلہ بھی اگداری گا لہی داؤں بھی مار گیا بہت دا بہت دا بہت دا ہے تو میں لگیاں بہت دا سمجھا گیا یار ساڑھا تُس ہی کوئی احساس دے کر اللہ جردہ اسی تھوڑی فلا واسطہ گل کر دیا اسی تھوڑی بہتری واسطہ دین دنیا دی بہتری واسطہ ہاں کسی دا اپنا مائنڈ سیٹے اوہ گلوں گھر رکھ لیک چلا جاوے اسی جی گل کر دیاں تو ہاں دی بہتری لئے صرف توڑے تو بھی نہ احسان کر دے اپنی مغفرت واسطہ بھی سمان کر دیاں جس مجمع تو چادہ لوگ ہمیں سمجھ لئے ہی نا گال رب کعبت ہی قسم ہونا دا صدق اللہ ساڑی مغفرت فرما دے کیوں اسی جی پیٹ پوچھ جا رہے اسی جی ڈیڈ پڑھے دے اللہ پاک انہ دے صدق ساڑا بھی بیڑا پار فرما دے اللہ دیتا مت بہانہ تلاش کر دی اے جملہ لے کے جانا حضور نے فرمایا اور میرے صحابہ بڑے بڑے کناہگار میری قیادتیں چون گئے پر یاد رکھو جیڑا بندہ دین دن آر دو نمری کرنا رہا ہے جیڑا بندہ میرے دین دن آر دو نمری کرنا رہا ہے یاد رکھو اللہ اس دن انہوں گوافی نہیں دے گا اس دن بھی اس بندے میں مافی نہیں ہوگی جیڑا دین دن آر دو نمری کرنا جیڑا رسول اللہ دے دین دن آر دو نمری کرنا حسین دن آر نے دین دن آر دو نمری مسلمانہ نہ کری ہاں میرے لجپال نبی فرما دے بڑے بڑے گناہگار میرے پچھا پچھا ہوں گے اور گناہگاری ہو رہے لیکن دین نہ غداری کرنا ہو رہے گناہگار ہو رہے غدار جیڑا ہے نا وہ مافی گاڑا جرم نہیں ہے وہ مافی گاڑا جرم نہیں ہے تو یار تو تو بحضور واسہ زبان نہ کھول لی اے دین سن کہندے سے ماں مار آکھدہ ہیں باپ آکھدہ ہیں رب کعبہ دی کشمیں میرے لئے لئے پال کریم دی آمن تو پہلے پیمان دے موہت اولاد تھپڑ بار دی آئی دا سنہ اے کہیں اس دا دیتی ہیں اے رسول اللہ دے دین نے دیتی ہیں اللہ دا قرآن آگیا وَقَدَا رَبُّكَا اللہ تابدو اللہ ایہو وَبِلْوَالِدَهِنِ اَخْسَانَةَ اے کہندہ سیا ہاں لوگو عبادت اللہ قریم نے فرمائے میری کرو میں ببا فرما دے عبادت رابطی کرو اے سانت نیکی اپنے ماں پہ ہونا اے سانت نیکی ماں پہ ہونا مٹھے بولے ہو کوئی ناسی کریں دے میں ان پتا ساری گلہ دا بابین کدھی بولنے دیتا پتر پتر آدھا فیس بک بھی میں چلیں گے ڈمیٹر بھی ہاں آئی ڈی بھی میری بڑی بابا تئین کے پتہ ساری دیوار کنکا چھوڑنا ہے ساری دیوار بننے بڑھتا تئین کے پتہ تئین کو پتہ بڑھنے نہ بولنے ایسے کدھی بولنے دیتا ہے آئے آئے سامین میرے لئے پال نبی نے فرمایا وہ میرے ساپا پتہ کرنا ہے نا اللہ خوش ہے یا ناراض ہے کہے تیرے میں نے کول میٹر ہے بھائی داس دودھا جو پانی تو پھات سکتے ہیں ملاوٹ آئے چیزیں تو پھات سکتے ہیں داسنا جب بندے پتہ کرنا ہے میرا رب خوش ہے یا ناراض ہے اوکے کرے حضور نے فرمایا میرے صاحبہ میں محمد دستا ہے ہاں جس بندے میں ویکھنا ہے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے وہ پتر باپ تچے رہنے تھے وہ دباب خوشت سمجھے میرا رب بھی راضی ہے حضور نے فرمایا جینا پتر باپ تچے رہ داؤ ایک نظر محبتی ویکھدائے پیار تھی ایک نظر ویکھدائے اللہ مقبول عجر مقبول عمردہ عجر عطا فرمایا اللہ مقبول حیط مقبول عمردہ ہمیں لجبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گائے صحابہ حاضر بیٹھے ایک صحابی دوردہ دوردہ یا رسول اللہ فیدہ کبھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساکھ امام باپ قربان لجبالا الکمہ سونا تو عڈا گولا میں صحابی یہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ جاتا نزادہ وقت آخری وقت آ گیا صلی اللہ فرمایا ٹھیک ہے اس نے عرض کی دی یا رسول اللہ وہ تا آخری وقت دہ حیرانگی آ رہیے گا اللہ خوف زدہ کرن آ رہیے گا اللہ وہ الکمہ دی زبان تے کلمہ جاری نہیں پہ انگلہ یاد رکھی اپدال ایک پاسے دنیا ساری دے غوث کتب اپدال ایک پاسے جس سواری تے محمد الرسول اللہ تا صحابی سوار ہویا جنگ واس تے اس سواری دے قدمہ دے وچھو جڑا دھوڑتے گھٹا نہیں کہیا ساری دنیا دے غوث کتب اپدال اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے القما غلام حضور دے قلمہ نبی تا پڑے نا رہا ہے اللہ دی بادانیت اقرار کرنا رہا ہے اقرارم بالنسان و تصدیقم بالقلب کرنا رہا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دی زبان تے قلمہ نہیں جاری پیاندہ خوف تے اس تو تاری ہوگئے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سرکار فرمایا صحابہ چلو صحابہ نار گئے القما اے پجری جانے اکھاں چون ادامت دے آنسوں نے تے بول نہیں سکتے سرکار نے فرمایا دسو القما دے والدین صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ القما دے والد تے وفات پا گیا ہے تے ماں ہی دی زندہ ہے حضور نے فرمایا ماں ان بلاو ماں ہی آئی بڑی ماں سوٹی دی ٹیک تے ہمیں آئی حضور نے فرمایا ماں ہی دسو کا القما نماز بڑھ دائی یا رسول اللہ بڑی سونی نماز بڑھ دائی فکر ہے فکر یا رسول اللہ بڑی سونی نماز بڑھ دائی ہاں میرے سرکار نے ٹیک القما قرآن سونے ایڈی سونی تلاوت کر دائی میرا پتر القما بڑی تلاوت کر دائی اچھا سرکار نے فرمایا ماں چھوڑو اچھا دسو ماں تو آڈے نا پتر دا کیسا بڑھ دا رہا بی بی دسنا القما تیرے نا کینے پیش آتا اے جدہ میرے لیپال نبی نے گل پچھینا مائی تو مائی دیا ڈیگرا نکر گیا زالو کتار رول لگ پہ ہاں ہاں اللہ کے نبی جدہ میرے نا بولتا تو بڑا سخت بولتا میں دست نہیں آسا القما القما تن میں بھانڈے مانکے میں تن میں دوریاں کر کے تن میں جوان کیتا پھر تیری میں شادی کیتی سونے یا اے اپنی بیوی دیا کے لگ لگ کے میرے ایڈیڈے ڈاڈے جملے کست آئی اتنے دن ڈاڈے بول بول گئی میں تا ساری رات ابو گج کے روندی ران دیا با القما تن یہی کان تن اس واسطہ پارے آئی تن میرے تن ڈاڈے جملے کست ہے گیا ہاں سرکار نے فرمایا مائی القما تا آخری وقت تے القما نے ماف کر دے وہ نے فرمایا القما نے تے بڑی دیا چیخانے گا یا رسول اللہ میں ماف نہیں اس رو کرنا میں نے حکم نہیں دینا لائی پالا اس ساری زندگی بڑا ستایا پڑا رولایا لائی پالا ماف نہیں کرنا میں نے حکم نہیں تو سندھینا سرکار نے بیکھیا کہ مائی مافی نہیں دی سرکار نے فرمایا بلال ابو بکر عمر اٹھو سمان علی اٹھو ہاں یا رسول اللہ کی حکم ہے سرکار فرمایا جاؤ جنگل چو لکڑیاں لے کے آؤ جنگل چو لکڑیاں لے کے آؤ جیڑا القما ہے میرا صحابی یہ آخرت عذاب پڑا ڈاڈھے آخرت عذاب پڑا ڈاڈھے میرا دل لے میں القماد عذاب دنیا جو پورا کر دے آخرت عذاب پڑا ڈاڈھے صحابہ اٹھے لکڑیاں جمع ہو گئی ہیں حضور نے فرمایا لکڑیاں اگ لہا دے لکڑیاں اگ لہا دے اگ جدہ بڑھ کر لگ پورے شباب تائیس سرکار نے فرمایا دو صحابہ اٹھو القماد ایک باما داؤ پکڑو ایک پیران داؤ پکڑو لگنا داؤ اس نے چک کے بڑھ دی آگ دوے چھاؤں کو دے صحابہ اٹھے جدہ ایک نے پیران داؤ پکڑیا ایک نے باما داؤ پکڑیا گردن ڈھلک گئی اکہ جو نیر جاری نے القمادی زبان تے کلمہ جاری نہیں پیاندہ تو بڑی مائی گیڑی منظر ویکھ دی پہی اب آگ بھی اللہ دے نبی نے جلائی تے پھر میرے پتر نو بھی چوالے آئے اجی دی روح بھی نہیں پرواز کیتو ہے تڑ پتہ پہ آئے اس نو بھی چوالے آئے تے جلدی نہ حضور دی بارگاہ چاہی حق دیگے کہ اللہ دے نبی القماد کی کر ہوئے سرکار فرمایا اگر دی یاگ دے میں چھوکوں گا آخرت مائی عذاب پڑا ڈاڈ ہے القماد میرا کلمہ محمد پڑا ڈاڈ ہے آخرت عذاب پڑا سخت ہے بڑا ڈاڈ ہے میرا دل کرنا القماد عذاب دنیا جی پورا کر دے میں القماد تیرے سامنے کورا ہوئے گا طلب طلب کے جان دے رہے گا ہائے ہائے جدہ ماں نے ریکھیا نا سنیا نا میرے پتر نو بردی آگ دے جھوکوں مائی دیا چیخہ نکل گئی ارد کر دی گئے یا رسول اللہ میں تُسا محمد نو کما بنا کے اللہ تی پارگاہ چرد کر دی گا یا اللہ میں اپنے پتر القماد ساریاں غلطیاں معاف کر دی گا صحابہ فرمان دے رب کعبہ دی قسم جدہ بڑی دے موہ جو اے لفظ نکلن بھی دے رہی میں اپنے پتر نو معاف کر دیتا ہے صحابہ فرمان دے حضرت القماد زبان تی جاری ہو گیا اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمدن اب کے ہوا رسول القماد زبان تی کلمہ جاری ہو گیا اچھا تیرے میرے لجبال لبیس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جیل آیا نا جہاں سنے نا سرکار فرمان دی القماد پڑ کلمہ وہاں میرے کی زینات دا القماد پڑھنا ہی کلمہ القماد پڑھنا ہی سرکار کیوں جی ابو جیل جایا روڈ لے کے دس سو کیا سرکار نے فرمایا میں دس سنے جو کچھ مٹھی جا او بول دے مٹھی جو کنکریہ نے پڑھی اشہدو اللہ الہہ ایلی اللہ واشدو انہ محمد عبد الرسول اچھا سرکار کو لیکن ابھی آگئے ہو سا کہ یا رسول اللہ میں ان کلمہ پڑھا دوں ٹھیک ازو نے فرواہ پڑھوں اشہدو اللہ الہہ واشدو انہ محمد ہاں یا رسول اللہ من تھوڑا معجزہ بکھا دے سرکار فرمایا کی بکھڑا چاہنا سنے اور سامنے درخت جیڑا او تیرے کوڑا آجا سرکار نے فرمایا تو ہی پیغام دے دے تو ہی پیغام دے دے تین اللہ دا نبی بلاندہ حدیث پاک جایا صحابی گئے نا تے درخت کو کہ تین اللہ دا درخت تین اللہ دا نبی بلاندہ درخت زمین جو جڑا ہوں کھیڑ لیا تو حضور دی بارگاہ چاہ گیا صحابی بول پیس بیس بی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہوں نے کافی یہ یا رسول اللہ کافی یہ اچھا درخت تاں بھلایا اور جانورہ نے فریادہ کی دیا اور پتھرہ نے حضور دی بارگاہ صلاح تو وہ سلام پڑھےیا اچھا یہ حضور فرما دے ہلکمہ پڑھوئی کلمہ نہیں نہیں میرے پاک نبی نے اے عمل فرما کے مائی تو مافی دیوان کے اپنی امت تیچ اعلان کر دیتا اوہ یوگو اللہ بھی اس سے بندے ترازی ہوندہ ہے اللہ در رسول بھی اس سے بندے ترازی ہوندہ ہے جی دیتاں ماں پہ وہ خوش ہو دے جی دیتاں ماں پہ وہ راضی ہوئے اوہ دیتاں اللہ راضی ہوندہ تو اوہ دیتاں اللہ دا رسول حضرت بایدید مستامی رحمت اللہ تعالی دس سید روٹی ہو گیا کام اللہ بھائی کام ہو گیا